تازیہ کا مسئلہ تازیہ جو ہے اس کا مسئلہ مختلف ہی ہے اتنا میں بتاؤں گا کنفیوز نہیں ہونا تازیہ کو محرم کے زمانے میں پنجے اٹھا کر کے ناچنے کی عادت اکثر لوگوں کو تھی بہت سارے لوگ ایک طرح سے اس میں عبادت کا تصور نہیں تھا لوگوں کو بس یہ کہ انٹرٹینمنٹ کرنا ہے کیونکہ عبادت اس طرح سے روڑوں اور گلیوں میں ناچ کر کے تو ہوتی نہیں نہ وہ امام حسین کو رازی کرنے کا مسئلہ ہے نہ رب دبارک و تعالی کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کا مسئلہ ہے اگر اتنے ہی عبادت کا شوق ہوتا تو مسجدوں میں پنجے لے کر بیٹھ جاتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ یہ سب سے افضل جگہ یہ ہے وہ انٹرٹینمنٹ کرتے تھے اب ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے مولا حسین کے نام پر اصل بات پنجہ تو آج تک امام حسین کا ملا نہیں پنجہ ملا نہیں حضرت عباس علمبردار کے پنجے کٹے تھے یہ سنا ہے روایات بھی لیکن اس کی شبیہ اس سے ملتی جلتی تصویر کچھ ملی نہیں اب رئی بات تازیہ کا مسئلہ تازیہ جو ہے اس کا مسئلہ مختلف ہی ہے اتنا میں بتاؤں گا کنفیوز نہیں ہونا تازیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول دیں گے بات صرف اتنی تھی تازیہ کی امام حسین کا جو روزہ ہے اس روزے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا تو کسی بھی بزرگ کے روزے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے کوئی حرام کام نہیں ہے ناجائز نہیں ہے جیسے ہم گمبت خضرہ بناتے ہیں خانے کعبہ بناتے ہیں ہوتا ہے گمبت خضرہ جہاں ہوگا ہم تازیم کے ساتھ دیکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر کے سڑکوں پہ ہم گھومیں گے نہ چھیں گے اور پھر اس پر چڑھاوے کریں گے پھر اس کے ساتھ اپنے اپنے حقیدے جوڑ لیں گے تو یہاں اسے شیطان پھر گمراہ کرنا شروع کرتا ہے خیر یہ بات الگ ہے تازیہ کا رہی بات پنجے کا پنجے کی جو لوجک ہے وہ نہیں سمجھ میں آئی مجھے کوئی سمجھا دے میں نے اس سے قبل بھی بہت پہلے ہی کہا تھا میں خود اٹھاؤں گا پنجے کی کیا خصوصیت ہے اگر امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا نشان لے کر کے کوئی اٹھا کر گھومتا ہے میں تو کہوں گا ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو اس سے بہتر ہے کہ مولا حسین کا قدم اٹھا کر کے گھومیں کیونکہ ہمارے لئے ان کے قدم تک پہنچنا بھی بہت دور کی بات قدم اٹھا کر کے کوئی گھومتا ہوا نہیں دکھا مجھے کوئی تلوہ اٹھا کر کے دکھا تو اس میں ہاتھ کی کیا خصوصیت ہے یہ تو مجھے لوجک اب تک نہیں معلوم بہرحال یہ ایک ٹاپک الگ ہے اس کے اندر جو خرافات آ رہی تھی اس کے ساتھ عورتوں مردوں کا ساتھ ملنا گانے باجے ڈھول تاشے اور ترہ ترہ کے اس میں خرافات لے کر کے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا تھا شروع کس لئے ہوا ہوگا معلوم نہیں پہنچا کس کام کے لئے بہت دور چلا گیا اب میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ چند سالوں پہلے ہم نے دیکھا بہت خرافات ہو رہی ایک جگہ ہم نے کہاں منع ہے انہوں نے فوراں اس کو ختم کر دیا نہیں کریں گے ہاں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا حسین کے روزے کی شکل بناو ہر گھر میں بنا کر کے رکھو یاد کے لئے اچھا ہے اپنے بچوں کو دکھاؤ کہ یہ مولا حسین کا روزہ ہے ہم جیسے گمبد خزرہ رکھتے ہیں اپنے گھروں میں خانے کعبہ رکھتے ہیں امام حسین کا روزہ رکھنے میں کونسی دکت کی بات ہے میں اتنا زیادہ مخالف نہیں ہوں اس چیز ہوگا رکھو آپ پیتل کا بناتے بناو تانبے کا بناتے بناو سونے کا بناتے ہو بناو اس میں حرج نہیں ہم جس چیز کی مخالفت کرتے ہیں وہ خرافات و حرام کاریاں جس کو باہر سڑکوں پر کیا جاتا ہے میں اس کا مخالف خیر بات آئی بند ہو گئی لیکن ہوتا کیا تھا معلوم ہے چند دنوں کے بعد دوسرا محرم آیا تو گھر والے کہتے ہیں کہ حضرت وہ تو بند ہیں لیکن بچے وہ اسی ہی ناچ رہے ہیں ہاتھ ایسے لمبے کر کے خود پنجا بن گئے ہیں اور ناچ دیں تو میں اس چیز کو مثال میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل بچڑے کی پوجہ کرتے تھے حکم آیا ان کے قتل کا قتل بھی ہوئے بچڑا بھی مار دیا گیا لیکن زمانے تک ان کے دلوں سے بچڑے کی محبت گئی نہیں تھی وہی ذکر آج کی آیت میں میں نے پڑھایا اللہ فرماتا ہے ثُمَّتَّخَذُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِمَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَا پھر یہ بچڑے کو ایسا لے کر کے بیٹھے رہے جبکہ ان کے سامنے کھلی بھی نشانیاں تھی وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں ایسا لگتا ہے بچڑا پلا دیا گیا ہے پی گئے ہیں بچڑے کو اتنی محبت تھی جبکہ روشن آیتیں اور دلیلیں دیکھیں تو خلاصہ یہ ہے میرے عزیزو کہنے کا مطلب کہ بعض چیزیں گمرائیاں ایسی ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد بھی وہ کچوکیں لگاتی رہتی ہیں برے گناہ بھی ایسے ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد وہ دوبارہ دماغ میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں ان کاموں کو حتمی طور پر اپنے تصور میں بھی نہ آئے اعوذ باللہ من شر شیطان الرجیم کسرت سے پڑے اعوذ باللہ من شر شیطان الرجیم من شر شیطان الرجیم اے اللہ مجھے میں پناہ مانگتا ہوں تیری مردود شیطان کی ان شرارتوں سے جو میرے دماغ میں ڈال رہا ہے تو یہ اسی کی طرف سے ہوتی ہیں وہ پرانے راستے پر لے جانا چاہتا ہے گمراہی کی طرف لانا چاہتا ہے وہ خرابیاں جو کو تم چھوڑ کر کے آئے ہو یاد دلاتا ہے ایک بار اور چلا جاؤ اس کے لئے کسرت سے یہ پڑا کریں جب جب ایسا وسوسہ آئے کہیں اعوذ باللہ من شر شیطان الرجیم آج یہ صبح گناہ سے توبہ کیا سوچا کہ نہیں کروں گا یہ گناہ لیکن رات ہوتے ہی پھر خیال آئے ایک بار اور کر لو میں بتا رہا ہوں فوراں اس وقت یہ پڑھو اعوذ باللہ من شر شیطان الرجیم اے اللہ میں تو چھوڑ چکا تھا شیطان مردود پھر مجھے لارہا ہے وسوسہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان کی شرارتوں سے یہ باتیں یہاں تک ختم ہو گئیں اور آگے کی جو آیت میں نے تلاوت کی تھی آج کی اس میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک حکم یہ بھی تھا کہ یہ جب بیت المقدس میں جائیں تو سجدے کی حالت میں جائیں لیکن ان میں سے بہت سارے نافرمان ایسے تھے کہ وہ اپنی سرین کو گھسیٹتے ہوئے ایسے جا رہے تھے حکم ہوا تھا سجدہ کر کے جائیں لیکن وہ مزاق کے طور پر سرین اپنے گھسیٹتے ہوئے اس طرح سے بیت المقدس میں جانے لگے ایک نافرمان یہ کیا انہوں نے اور پھر اللہ نے فرمایا تھا ہفتے کے دن شکار نہ کرنا سنیچر کے دن شکار کرنا ان کے لئے حرام تھا تو یہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے جمعہ کے دن جال لگا کے آتے تھے مچھلیوں کا اور اتوار کو جا کر کے لے کے آتے تھے کہتے ہیں ہم سنیچر کو شکار نہیں کیے جمعہ کو جال لگایا تھے اتوار کو لے کے آئے پھر مچھلیاں کون سے دن فزی تھی ہیں تو اس طرح ہیلے بہانے کس کے لئے کرتے ہیں اللہ کے لئے وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی سوچتے ہیں جیسے کچھ لوگ زکاة چھپانے کے لئے کرتے ہیں سال ہونے سے پہلے پہلے کسی کو مالک بنا دیا بھئی سال نہیں ہوا میرے پاس وہ چھے مہینے رکھا اس نے واپس لوٹا دیا تو یہ بنی اسرائیل کی وہی حرکتیں ہیں میرے عزیزو اللہ کا عذاب آئے گا ان چیزوں پر تمہیں ایک دوسرے کو چھپا سکتے ہو بہت ساری باتیں لیکن اللہ رب العزت سے کوئی چیز نہیں چھپے گی تمہارے دلوں کے حالات سے وہ بخبر ہے چیزیں نہیں کرو گے پھر بھی انہوں نے کیا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِتَاقَهُمْ اللہ فرماتا ہے تو ان کی کیسی بد اہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لانت کی ہے یعنی وعدہ خلافی کرتے تھے یہ بنی اسرائیل یہودی توبہ کرتے تھے اے لائندہ سے ایسا کبھی نہیں کریں گے بچڑے کی پوجہ میں لگ گیا فیرون سے تو نجات دیتے ہم سب چھوڑ دیں گے اللہ نے نجات دی پھر وہی کرنے لگے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ورمایا تھا کہ تم سجدہ کر کے جاؤ گے بیت المقدس میں یہ جان بوجھ کر کے انہوں نے اپنی پیچھے والا حصہ گھزیڑتے ہوئے زمین پر اندر گئے اور کہنے کا حکم تھا ان کو حِتَّتُن نَغْفِرْ لَكُمْ مَغْفِرَتْ مَغْفِرَتْ ہو اے اللہ تو لیکن وہ کیا کہہ رہتے ہیں حَبَّتُن حَبَّتُن دانہ ہی دانہ ہے اناد ہی اناد چاہیے ہمیں ایسی نافرمان قوم تھی اللہ فرما رہا ہے تسبیح بولو مغفرت مغفرت اور وہ کہہ رہے ہیں گہوں جوار گہوں جوار یعنی دانوں کے نام لے کر کہہ رہے تھے کہ یہ ملے ہم کو فلاں ملے تو یہ نافرمانیوں کے سبب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان پر عذاب نازل کیا ان پر لعنت کی اس لیے کہ وہ آیاتِ الٰہی کے منکر ہوئے ہیں اللہ کی آیتوں کے منکر ہوئے یہاں سے بات اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس لیے بھی اللہ نے ان پر لعنت کی کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا بہتان باندار یہ یہودی ہی تھے جو حضرتِ بی بی مریم پر تحمت لگاتے تھے کہ عورت ناپاک ہے بغیر شوہر کے اس کو بچہ کیسے ہوا اس نے غلط کاری کی ہے بدکاری کی ہے معاذ اللہ رب العالمین ہزار تحمتیں سیدہ بی بی مریم سلام اللہ علیہ وہ عفت معاب تھی تاہرہ تھی زاہدہ تھی عابدہ تھی بطول تھی جن کو کسی بشر نے چھوا نہیں ان پر ان یہودیوں نے تحمتوں کی بوچھار لگائی اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر لعنت کی ہے اب یہاں سے پھر میرا ٹاپک چلے گا کہ یہودی لعنت شدہ قوم کیوں ہے کیونکہ آج مجھے بتا نہ ہوگا کہ آج بھی یہود پوری دنیا میں اپنے پنجے گاڑنے کے لئے کس کی ایک ناک میں دم نہیں کیا ہوا ہے سارا کا سارا یہ جو کھیل دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں اتھل پتھل ہو رہی ہے یہ چند شر پسند یہودیوں کی وجہ سے ہے مجھے کہتے ہیں کچھ لوگ انٹی جیوز ہیں آپ سارے یہودیوں کے انٹی تھوڑی نہ ہے جو ایمان والے تھے ہم ان کے مخالف نہیں ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں انبیاء پر ایمان لاتے ہیں وہ اچھے یہودی تھے پہلے زمانے ہم تو تمہارے کرتود کے مخالف ہیں ہم تمہارے تمام یہ مزالین کے خلاف بولتے ہیں جو تم آج پوری دنیا پر ڈھائے ہوئے ہو انہوں نے خفیہ تنظیمیں بنا کر رکھی ہیں یہ عیسائیوں کو بھی برباد کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو بھی ان کا صرف اور صرف نظام ایک ہی ہے کہ دنیا بنی ہے تو صرف یہودیوں کے لئے بنی ہے راج ہوگا تو صرف یہودیوں کا ہوگا باقی ساری انسانیت غلام ہوگی اس پر میں انشاءاللہ آگے گفتگو کروں گا یہاں سے آیتیں یہی چل رہی ہیں اللہ فرما رہا ہے ان پر ہم نے لانت کیوں کی ان پر ہم نے لانت کیوں کی ان کی کئی وجوہات اللہ نے بیان کی یہ ہمیشہ وعدہ خلافی کرتے ہیں وعدہ توڑتے ہیں اب اندازہ کرو یہودی جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ سکتے ہیں تو تمہارے سے کیا ہوا وعدہ کیسے نہیں توڑیں گے یہ تو پل بھر میں توڑیں گے اور اللہ سے ایسے وقت میں وعدہ کرتے تھے جب آسمان اتار کے ان کے سروں پر رکھ دیا گیا وعدہ کی آئندہ سے کبھی نہیں کریں گے انہیں معلوم ہے اللہ کی طاقت کیا ہے اس کے باوجود وہ اللہ کا وعدہ توڑتے تھے اب اللہ کا وعدہ توڑنے والی قوم کیا تمہارے بھروسے کے قابل ہوگی تم بھروسہ کرو گے حیرت ہے آج سعودی عرب اسرائیل پر بھروسہ کر رہا ہے جو اللہ کا وعدہ توڑتی ہے وہ سعودی کا وعدہ کیوں نہیں توڑے گی یہی یہود ہیں جو آج اسرائیل میں حیرت ہوتی ہے ابھی سعودی عرب نے اپنے تعلقات جو استوار کی ہیں اسرائیل سے وہ یوں ہی نہیں کیے اس کی وجہ ہے میں نے اس سے قبل شاید کسی محفل میں آپ سے کہا تھا سعودی عرب کو خطرہ ایسا لگنے لگا خطے میں کہ آپ ہمارے دشمن بڑھ رہے ہیں کیونکہ ترکی اب بابان کے دوحل بولنا شروع کر چکا ہے ترکی اپنی طاقت میں بہت آگے بڑھ رہا ہے ترکی اپنا الگ الائنس بنا رہا ہے کیونکہ سعودی عرب کا وہ آئی سی ہے ہمیں صاحب پہلے سے ہے ایک آرگنائزیشن ہے اسلامی کنٹریز کا ترکی اس میں سے الگ ہو کر پاکستان اس میں سے الگ ہو کر ایران الگ ہو کر چینہ کو بھی لوگ شامل کر کے رشیہ کو بھی شامل کر کے قطر کو بھی لے کر یہ اپنا الائنس بنانے لگ گئے خوف یہ سیاسی معاملات ہیں جو دنیا کی سیاست پر نظر رکھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں اب سعودی کو خطرہ ایران سے ہوا خطرہ ترکی سے ہوا تو گود میں جا کر بیٹھا اسرائیل کی ہے کہ آپ ہمارے ماں باپا ہو آپ ہماری اپاظت کر لینا اسرائیل نے ہاتھ رکھ دیا سعودی کو تو میرا بچہ ہے اگرچہ ناجائز ہے ہم تیری پروریش کریں گے ہم تیرے بیک سپورٹ رہیں گے پس اتنی سی بات ہے کہ اسرائیل کا سپورٹ سعودی کو ملا اور یویے ای کو ملا دبائی کی عمارتیں ہل رہی ہیں کس بات پر خوف سے ہم نے تو آسمان چھوٹی ہوئے عمارتیں بنائی سیکوریٹی تو نہیں ہے جب آس پاس کے دشمن ملک یعنی ملک دشمن ہو جائیں گے تو خطرہ ان کی بیلڈنگوں پر بھی ہے ہمیشہ لہرہ رہی ہیں خوف سے تو ظاہر سی بات ہے کسی ایسے کا ہاتھ ان کو چھائیے لیکن انہوں نے کس کا ہاتھ پکڑا اسرائیل کا ہاتھ پکڑا یہ ہے حصل وجہ ان کو اپنا خود کا علاقہ محفوظ کرنے کے لئے اسرائیل کا سہارا لینا پڑا لیکن یہ وہ قوم ہے جو اسلام کا نام لیتی ہے کاش یہ قرآن پڑے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں ذرا برابر ان کے دل میں ایمان ہوتا تو کبھی ایسی قوم پر بھروسہ نہیں کرتے جس قوم پر اللہ نے ہر نماز میں ہر رکعت میں لانت کرنے کا حکم دیا ہے غیر المغضوب علیہم ولدالل سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم کو یہودیوں کے راستے پر نہ چلا وہ مغضوب ہیں مغضوب کا مطلب اللہ کا غضب ہے ان کے اوپر جس قوم پر اللہ کا غضب ہے ان سے ہاتھ ملانا کہاں کا اسلام ہے ہاں تمہارے سیاسی معاملات کے لئے ہاتھ ملا ہو چوم لو تم کو جو بوسے دینا ہو بوسے دیلو تمہارے معاملات الگ ہیں لیکن میرے عزیزو اس طرح راستے ہموار کر لینا کہ تُو میرا بھائی میں تیرا بھائی آگ اور پانی ایک ہو نہیں سکتے دیکھنا ایک وقت آئے گا ہو سکتا ہے میری زبان بند کر دیں لیکن میرے عزیزو جو کہہ رہا ہوں قرآن کی بات کہہ رہا ہوں جو قوم اہد شکنی کرتی ہے وعدہ خلافی کرنے میں مشہور ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ اس سعودی کا وعدہ کب تک پورا کرے گی دیکھو دیکھو آپ انتظار کرو ان کے اوپر جو ہاتھ رکھا یہ کب تک رہے گا جب تک اس کا خود کا مفاد رہے گا اس وقت تک اس کا ہاتھ رہے گا اور جہاں ان کا مفاد ختم ہوا ان سعودیوں کو بندروں کی طرح نچائیں گے اور جیلوں میں ڈالیں گے اس خطے پر وہ خود قابض ہوں گے کیونکہ ان کا خود کا خواب ہے کہ ہم کو گریٹر اسرائیل بنانا ہے جو مدینہ تک جائے گا اسرائیل اتنا بڑا بنے گا کہ شام بھی اس میں آئے گا جارڈن بھی اس میں آئے گا اور پھر عراق کا کچھ حصہ آئے گا مصر کا کچھ حصہ آئے گا اور مدینہ تک آئے گا سعودی عرب اتنا بڑا ایک اسرائیل بنانے کا خواب ہے آپ میپ دیکھ لیں گریٹر اسرائیل کا اس میپ کے اپر وہ کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور سعودی عرب یہ سوچ رہا ہے کہ ہماری یہ سیکوریٹی کے لیے ہمارے تک آ رہے ہیں چند دنوں کے بعد تمہاری کرسیاں ہل جائیں گی اور اللہ رب العزت ہلائے گا کیوں نہیں اس لئے کہ پوری امت مسلمہ کے ساتھ تم نے دھوکہ کیا ہے خادم الحرمین شریفین کہہ کر کے یہ جن کے بارے میں اقبال نے بہت پہلے کہا تھا یہی وہ شیخ حرم ہے جو چھرا کے بیج کھاتا ہے گلی میں بوزر دلق اویسو چھادر زہرہ یہ اقبال کا قول ہے یہاں جتنے مقدسات تھی ان کو بیج کر کھانے کے لیے بیٹھا ہوا شیخ حرم ہے یہ در حقیقت یہ نہ خادم الحرمین ہے نہ خادم الاسلام ہے نہ خادم المسلمین ہے یہ تو صرف خادم اليہود ہیں خادم اليہود ہیں وہ جو کہیں اس پر عمل اب یہاں سے قرآن کی آیتیں اسی پر چھلیں گی اللہ نے اگر زندگی باقی رہی تو اس پر میں گفتگو کروں گا کہ یہ لعنہ شدہ قوم کیوں ہیں کن حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو قیامت تک ملعون کہا ہے یہ لعنت ہوتی رہے گی ان پر اللہ رب العزت اس قوم کی نحوستوں سے ہمیں بچا ہے اور اس کی تمام تر دراندازیاں جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہو رہی ہیں مولا تعالیٰ اسلام اور سنیت کو ان کی دراندازیوں سے محفوظ رکھے خلاق العالمین یہود و نصارہ کی تمام برے منصوبوں کو تو خاک میں ملا دے اسلام و سنیت قبول والا فرما دے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم